بار بار اس بات کو یاد دلایا گیا ہے عمال کے کتاب میں رومیوں کے حت میں اور دیگر سارے حدود میں اس بات کو بار بار بتایا گیا ہے کہ مسیح قدعاند جی اٹھا ہے مسیح قدعاند جی اٹھا ہے اور مسیح قدعاند نے اپنا آپ لوگوں پر ظاہر کر دیا ہے آج جو حوالہ ہم نے پڑا ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قدعاند اس حوالے میں آپ پر کیا عاشقہ نہ کر رہا ہے what did God reveal to you in this passage قدعاند آپ پر کیا زہر کرنا چاہتا ہے وہ جی اٹھا ہے اگر آپ مخاشقہ کی کتاب کا دوسرا باق پڑے تو وہاں پر ہمیں کیا ذکر ملتا ہے وہاں پر رضا جیسے ہم سے کہتے ہیں احساس کی کلیسیا کو کہ میں تیرے سارے سبر کو بھی جانتا ہوں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم مسیح بات اٹھاتے اٹھاتے تھاکہ نہیں ہے میں تیرے ایمان کی بھی تاریخ کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تم اس سے محبت رکھتا ہے مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تم نے کیا کر دیا ہے تم نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑتی ہے پس حیال کر کے کہاں سے گیرا ہے اور توبہ کر ورنہ حیال کر کے کیا ہوگا میں تجھے واپس آ کر تجھے تیری جگہ سے ہٹا دوں گا تیرے چرامدان کو ہٹا دوں گا اور میرے بھائی اور بہنوں آج جب یہ موقع ہے گزرے کتنے سالوں سے میں اور آپ مسیح حدامت کے جیٹنے کی یاد بناتے ہیں کتنے سالوں سے ہم یہاں پر آ کر یہاں پر دنیا میں یہ بنایا جاتا ہے ہم باہر آ کر مسیح حدامت کی آمد کی تیاریوں میں شریک ہوتے ہیں ہم ایمار رکھتے ہیں ہم مسیح حدامت کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتے ہیں ہمارے ہاندانی ایمار میں کوئی فرق نہیں ہے ہم یہاں پر رہتے ہوئے بھی حدامت یسول مسیح کے کام کو دنیا پر عاشقہ کرنا چاہتے ہیں ہم مسیح خداوند کے متعلق لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں جب باب گیت گا رہے تھے تو میں چلتا تھا کہ آپ کو دوبارہ سے وہ یاد دلاؤں جو ہم نے گایا ہے کہ دل بچ رکھو مسیح دی دی دنوں اس کا جا مطلب ہے مسیح خداوند کی یاد کو اپنے دل میں رکھنا ہے جا جا بولو مومنوں مناو ایدنوں دل بچ رکھو مسیح دی دنوں ہم کتنی دفعہ مسیح کی دیند کو مسیح کی یاد کو اپنے دل میں رکھتے ہیں مسیح خداوند جی اٹھا ہے اس کی کمرہ آنچ بھی حالی ہے اس نے ہمارے لئے نجاب کا کام سرمجاب دے دیا وہ ہمارے لئے اس نے موت کو شکست دے دی میں شاہد ہم سارے پوائنٹس پر بات نہیں کر سکتا کہ آج کے دن جب مسیح خداوند جی اٹھا ہے تو کیا ہوتا ہے لیکن باتیں یہ تھی کہ اس کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے شیطان کے نوپر تماشی لگتے ہیں اس کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے کیا ہوتا ہے موت کو شکست ملتی ہے اس کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے میلے اور آپ کے لئے عبدی زندگی کا انتظام ہوتا ہے نجاب کا انتظام ہوتا ہے وہ پردہ جو کیا ہوتا ہے اوپر سے لے کر نیچے تمکتا ہے خدا خود انتظام کرتا ہے وہ جدائی جو باغ عدم سے ہو گئی تھی وہ کیا ہوتی ہے وہ یہاں پر آ کر آج کے دن میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ جدائی مردی چلی جاتی ہے خدا اور انسان کے دن میں جو ہلا تھا وہ ہلا بریجنگا ہے وہ ہلا پر ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور میں اور آپ اس نئے دن میں کیا کرتے ہیں میں نے بہت دفعہ اس بات کو دیکھا میں نے جب ہم گریڈویشنگ کر رہتے ہیں تو وہاں پر ایک نظم نیویئر ریزولیشنز کرسمس کے بعد جب نیویئر آتا ہے تو بہت دفعہ ہم نیو ریزولیشنز بناتے ہیں اور وہ کیا ہے اس سال میں ہم یہ کریں گے میرے ذاتی گولز یہ ہیں میں کہتا ہوں کہ میرے ذاتی گول یہ ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں میرے ہامدانی فیملی گولز یہ ہیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں ہمارا اکلیسیر گولز یہ ہیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن آج کے دن وردہ کلائمٹ ہز چینجی برف پیگل رہی ہے میں سویڈن کے تعلیم سے بات کرتا پاکستان میں تو اس وقت آل برز رہی ہے لیکن یہاں بھی بات کرتا ہوں موت سے زندگی پھر اٹھ رہی ہے جو مرچا گیا تھا وہ پھر سے کھل رہا ہے what am I doing میں کیا کر رہا ہوں یا میں کیا کر رہی ہوں کیا میں صرف ایک رسمی طور پر یہ ساری عید مناتا ہوں یا مناتی ہوں اور میں جو ٹاپک ہاں کا ہے وہ اسی لیے بات سوچھا تھا کہ this is a new beginning اپنے شروعات ہیں وہ جدائی جو مٹ گئی تھی اور وہ جدائی جو ہو گئی تھی وہ مٹ گئے وہ انسان جو مایوسی میں بیٹھا ہوا تھا اس پر کیا ہوا ہے روشنی چمکی ہے اپنے گناہوں کے سبب سے تھے تو میں عورب اس قابل کہ ہمیں کوڑے پارے جاتے ہیں میں عورب اس قابل تھے کہ ہمیں سرگوں پر گھٹی گھزیتا جاتا ہمارے کام اس قدر سیاہی کے لئے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہمیں وہ موت ملنی چاہیے تھی لیکن مسیح حداون نے میری عورب کی موت کو اپنے اپنے پھا لیا اور this is a new beginning for me and you حداون نے ہمیں ایک نیا آغاز دے دیا ہے اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو شہر دنیا میں یہ دن دیکھنا چاہتے تھے نہیں دیکھ سکیں ایک برپر گلاب ان نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اس بات کو یاد کریں ہم کس طرح یاد کریں گے ہم کس طرح ان باتوں کو اپنے دلوں میں رکھیں گے God has a plan for you in this new season you need to explore it میں نے پہلے کہا کہ what did God reveal to you in this passage is there anything apply to you directly براہ راست کیا آپ مدان کا کلام آپ سے کہتا ہے کہ تجھے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے میری بیٹی میرے بیٹے میرے بھائی میری بہن تجھے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے امانداروں کے لئے کیا میسیج تھا کہ اس کی قبر خالی ہے وہ جی اٹھا ہے میرے اور آپ کے لئے میسیج کیا ہے مسیح خدا بچی اٹھا ہے اس نے تبدیلی رہا دی ہے اس نے موت کو شکست دے دی ہے اب موت کا ڈند نہیں رہا اب موت کی فتح نہیں رہی اب صرف اور صرف عبدی زندگی میرے وراغ کے لئے ہے لیکن کیا ہم اس عبدی زندگی میں جائیں گے میرے بھائیو بھائیو ایک نئی زندگی شروع کیجئے میں رات کو بڑا شرمدہ ہو رہا تھا یقین جاتے اور میں صبح جب اٹھا تو اپنی بہن سے یہ کہہ رہا تھا میں اگر تھا رات کو مجھے بڑی عجیب بیچ جائنے لئی ایک تو شاید یہ تھا کہ صبح صبح اٹھنا تھا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ میں خداوند کے بتائی ہوئے میار اور بولا نہیں اتر سکا کیا خداوند نے مجھے صرف یہاں پر اسی لئے رکھا کہ میں اچھی زندگی کو انجوائے کروں کیا خداوند نے مجھے صرف اس لئے رکھا کہ میں سہولتوں سے فائدہ اٹھاؤں میں بس اچھا کھاؤں اچھی طور سے بس کروں اور بس ہاتھوں God has a plan for you افسیوں کے حد کے پانچ مقاب میں کیا لکھا ہے خداوند کی مرسی کو سمجھو کے کیا ہے آپ کیا کیا بھی آپ نے دیکھا کہ خداوند کی مرسی آپ کے لئے کیا ہے کیوں خداوند نے آپ کو بنایا کیا بے مقصد بنا دیا کیوں خداوند نے آپ کو بنایا کیوں خداوند آپ کو یہاں پر لیا بے مقصد نہیں he has a plan for you اور میرے بھائی اور بہنوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند آپ سے بات کر رہا ہے خداوند آپ کو بتا رہا ہے کہ you need a new beginning کہیں نہ کہیں آپ گر گئے ہیں کہیں نہ آپ سے براد ہم ہیں ہم سارے کہیں نہ کہیں گرے ہیں ہماری محبت میں کوئی نہ بھی کمی بھاگے اور اسی لئے تو دنیا میں سے مسیحیت جو ہے وہ ہم سارے باتیں کرتے ہیں کہ دنیا میں سے مسیحیت کا جو قدر ہے وہ ہوتی جا رہی ہے اور میں اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ یارہ لوگ یارہ کی ٹیم بارہ کی ٹیم یا اس سے تھوڑے زیادہ ہوں گے وہ ڈکلے اور انہوں نے دنیا کا لقشہ تبدیل کر دیا انہوں نے دنیا کی صورتحال کو تبدیل کر دیا اس واقعے کے بعد اس واقعے کے بعد حداوند یسول مسیح اس لئے بھی مالک ہے اس لئے بھی وہ زندیوں کا تبدیل کرتے ہیں کہ وہ تبدیل ہی شہیتوں کے اندر نظر آتی ہے وہ ٹرانسفورمیشن جو تھی وہ شہیتوں کے اندر نظر آئی تھی ان کے اندر سے یہ بات جھلکتی تھی کہ ان کے اندر تبدیل ہی آگئی ہے وہ پترس جو پہلے کسی سے بات نہیں کرتا تھا وہ پترس جب مسیح حداوند سے ملنے کے بعد وہ پترس جب مسیح حداوند پر امام رکھنے کے بعد انداری کو احساس کرتا ہے تو کیا نظر آتا ہے کہ وہی پترس جب کلام کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں پر کیا نظر آتا ہے چھوٹ پڑتی بھی نظر آتی ہے اور ایک ہی دن میں کتنے لوگ مل جاتے ہیں ان کے درمیان تین ہزار لوگ مل جاتے ہیں جب ہم گارے تھے کہ جہ جہ بولو مونو مناو ایدنو اور اس کے بعد اگلی ہم نے کہا ہے کہ زیاب ہے زیاب یہ کام ماں اس سے پہلی کونسی ایتی آئی تھے اب ہے زیاب اس سے پہلے کیا تھا جو بھی ہے لیکن اس کا مقصد نہیں تھا کہ سب کو جا کر مسیح کے متعلق بتا جا کر مسیح حدامت کی گوش حبری دوں مسیح حدامت کی گواہی کو دوسروں کے سامنے شیئر کرو وہی پترس جب بولتا ہے تو تین ہزار لوگ مل جاتے ہیں آج تین ہزار لوگ بولتے ہیں تو کئی دفعہ ایک بھی شیص مسیح حدامت کے پاس نہیں آتا ہے آئیے ہم اپنے آپ کو قبض کریں آئیے ہم اپنے آپ کو قبض کریں آئیے ہم اپنے آپ کو قبض کریں